ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں آپ ان کو سنتے ہیں اور سولجر ہیں ان مولاداد کے باہر ہیں ترکش کافی ریڈر ہیں اور بزنس انمنسٹریشن کے استاد ہیں ناکس صاحب سے میں نے آج بات کر رہی ہے ٹرمپ کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ کی جیت کیا عمران خان کا ریوائیول ہوں گا ٹرمپ کی جیت کیا عمران خان کی جیت ہے اور ٹرمپ کیا دوستی نبھائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جب دورہ امریکہ کیا تھا اور ٹرمپ نے جس طرح ویلکم کیا تھا متانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جب واپس آئے گا تو عمران خان کا ساتھ ہی سنیرہ دور شروع ہو جائے گا اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو وہ جیل سے نکلوائے گا اور اس کے بعد پھورا ایک پالیسی کا جو ہے وہ شفٹوں کا اور پھر ایک عمران خان اور طریقہ انصاف کا جو ہے وہ دور شروع ہو جائے گا موڈی کا بھی خاتمہ عمران خان کے ہاتھ ہون ہے پرمپ اور عمران خان مل کر موڈی کا جو ہے وہ سر بناش کریں گے اور کیا دنڈی کے لال کنے کے اوپر جو ہے خان صاحب چھنڈا لہرائیں گے بہت شکریہ اور عمران خان پہلے تو آ جاتے ہیں ٹرمپ کے اوپر جو سرویز آ رہے ہیں اس میں ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو جیتنے میں نظر آ رہے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو ذائچہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کا ذائچہ ہے وہ کافی مضبوط ذائچہ ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا ان کی سیچویشن کو تو وہ اس وقت ہر طریقے سے ون ون سیچویشن کے اندر ہیں اور بہت زیادہ چانسز اسی چیز کے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے اسی سال کے اندر اور اس خریدن یہ ہے کہ ان کا جو ان کے ذائچہ میں جو وینس ہے اور مارس وہ ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں پاور سے ریلیٹڈ معاملات ان کے اور سیاست سے ریلیٹڈ یہ معاملات ٹھیک ہیں اور دوسرا جو سیٹن ہے وہ ان کو تقریباً آپ سمجھ دیجئے کہ جون کے بعد سے ایک اچھا انگل دینا شروع کرے گا جس سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ اور بہتر ہوتی نظر آتی ہے باقی رہی بات عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ پہلے بھی ٹھیک تھا ابھی بھی ٹھیک ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے پولیسیز بناتا ہے وہ عمران خان کے لیے پولیسیز نہیں بنائیں گے یا پاکستان کے لیے نہیں بنائیں گے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پولیسی میکنگ کے اندر ہمارے پولیسی کے فریم کے اندر پاکستان کہاں پہ فٹ ہوتا ہے اپنے مفاد اپنے فائدے کے حساب سے وہ پاکستان کو فٹ کریں گے تو پھر اگر اس میں عمران خان ہو یا کوئی بھی حکمران ہو وہ ایڈ آن ہو جائے گا ہاں پرسنل لیول کے اوپر جو ہے ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں ہے کانٹیکٹ تو یہ اچھا اسٹیبلش ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت ایک ہیڈ آف سٹیٹ آپ ہوتے ہیں تو پرسنل لائکنگز جو ہیں وہ آپ کو کئی دفعہ زیادت نہیں دیتی کہ آپ اپنی پولیسیز ان کے حساب سے بنائیں تو یہ چیز ہے ہاں کئی نہ کئی جو ہے آپ فیور دے سکتے ہیں مگر آپ نے جو سوال کہنا ہے کہ وہ ان کو جیل سے نکلوائیں گے عمران خان صاحب کا جو جیل سے نکلنے کا ٹائم ہے وہ تو آن ہے وہ کسی ٹائم پہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں وہاں سے جہاں پہ اس وقت وہ ہیں باقی رہی بات کے آہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں پاکستان کو کوئی فائدہ دیں گے پولیسی شفٹ ہوگی پولیسی جو ہے وہاں پہ بھی یہ ایسے ہے کہ آہ حکمرانی جو ہے وہ ان کی ہے پولیسی میکرز ان کے ساتھ اور بیٹھے ہوئے تو وہ اس حساب سے چلے گی پولیسی ہاں پاکستان کو کسی اب تک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی کیونکہ ہم نے جو امریکہ کا دورہ دیکھا تھا امران خان نے ٹرمپ نے اس طرح ویلکم کیا تو ایک اتر کے آپ کی ویو لیندھ سیم ہوتی ہے آپ کا سوچنے کا سٹائل ٹرمپ اور امران خان بھومی عوام میں بڑا پپولر ہیں جو انہوں نے پپولرزم ایک قسم پپولر سیاست کر رہے ہیں اور خان صاحب ہی یہاں ایک پپولر سیاست کر رہے ہیں تو ایک دونوں کا جو ہے وہ ایک مکس ان میچ تو ہے نا بلکل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ٹرمپ اور راج کرے گا اور یہاں امران خان کرے گا یہاں تو امران خان کا نہیں رہا ہے عوام کے دنوں پر بلکل ڈانلڈ ٹرمپ کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حکومت کا چانس بہت زیادہ حکومت میں آنے کا حکومت سازی کا باقی رہے گی امران خان صاحب کی بات تو دوزار پتیس کا سال جو ہے وہ ان کے لیے چوبیس سے بہتر سال ہے کہ ٹھیک ہے اگر امران خان صاحب کو یہ لانا بھی چاہیں گے نا تو ٹائم صحیح نہیں ہے پانچ شے مہینے کا حکومتوں کے لیے پاکستان میں جو بھی بنتی ہیں حکومتیں مودی صاحب کا آپ نے پوچھا ہے مودی صاحب انڈیا ہم سے بہت آگے ہے ایکانومی میں ٹھیک ہے ان کو ڈسٹرب کرتے ہوئے ان کو آہ ایکنومکلی ڈی سٹیبلائز تو ہم کریں نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو آہ آپ کہہ لیں کہ جو آہ حکومتی خزانہ ہے اس میں کتنے بلین ڈالرز ہیں تو وہ تو سوال ایک کوسٹن ڈزنٹ آرائی ہے مولنہ ہندرڈ آرم چھیک ہے نا ان کا تو آپ یہ دیکھیں نا ابھی ایک شادی ہوتی ہے ہمم بانی فیملی کی اور مرچنٹ فیملی کی تو وہاں پہ جتنا پیسہ استعمال ہوا ہے وہ شاید پاکستان کے جی ڈی پی سے کہیں زیادہ ہے ہمم تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ جی کہہ سکتے کہ جی عمران خان صاحب جھنڈا لڑا دیں گے اور یوں ہوگا وہ ہوگا یہ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہے مدھا ہمیں ریلسٹک ہونا چاہیے ہمیں یہ تو ساری جذباتی باتیں ہیں دلی کے لال کے لئے بھی جھنڈا عمران خان نے لڑا دیا تو کیا ہو جائے گا اس سے ایسا ہونے نہیں دیتا ہے انڈیا ویسے تھوڑی بیٹا ہوا ہے دنیا کی ایک بڑی اکانومی ہے جی ٹونٹی میں شامل ہے جی ایٹ میں شامل ہے تو یہ ایسے نہیں ہے وہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہاں ان کی آپ پوچھیں کہ جو سیاست ہے وہ پاکستان کے اوپر یا باقی دنیا کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے وہ افیکٹ کرنے جائے گی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک اپنا طریقہ کار دیکھیں وہ چالیس دیکھیں جب منموہن سنگھ آئے اور نسیمرا وہ جب آئے ہیں تو تب انڈیا اس سرکل سے باہر نکلا ہے جس میں وہ رہا ہے بڑا عرصہ تو اس کے بعد انہوں نے اکانومکلی جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کیا ہے ہمارے یہاں بھی ایسا جس پر سیٹ اپ آئے گا ہم لوگ بھی گروہ کریں گے ہمیں تو ابھی اپنی گروہ اپنے سروائیول کا معاملہ ہے ہم یہ بات کریں کہ جی وہ ایسا کچھ نہیں ہے انہیں بھر مجھے یاد ہے کہ جب سارے استرالجر یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان وزیر آزم آ رہا ہے طریقہ انصاف کا دور آ رہا ہے تو آپ نے میری ویڈیو میں کہا تھا کہ طریقہ انصاف جو ہے وہ تطل بطل ہو جائے گی یہ بکھر جائے گی پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یونائٹ ہو منظم متحد ہوں گے منظم یہ آن ریکرڈ ہے میری اس میں لیکن اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جو اس وقت طریقہ انصاف ہے وہ کیا عمران خان کو فائدہ جو باہر بیٹھے ہو ہیں مہت سارے لوگ یہ اس وقت پراہ پینڈا یہ چال رہا ہے یا ریومرز ہیں کہ جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری سائیڈ کے ہیں مالب جو مارسوالی سائیڈ آنا اس کی طرف سے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو عمران خان کی مشکلات اس لیے ختم نہیں ہو پا نہیں کہ جو اینا وہ نوائلٹی کا فقدان ہے کیا طریقہ انصاف اور عمران خان کے ذائجے میں کئی کوئی اس طرح کی چیز نظر آ دی بلکل ہے جی عمران خان صاحب کو دھوکہ دہی ابھی پھر مہینے ڈیڑھ میں پھر کوئی بڑا کام عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والا کوئی بریچ آف ٹرسٹ جو ہے ایک بڑا وہ آئے گا کوئی قریبی لوگ جو ہیں وہ پھر عمران خان صاحب کو ایک شوق والے سیچویشن میں لے کے جائیں گے اچھا اس کے بعد یہ جو ہے یہ ری ویمپ ہو رہی ہے پارٹی ایوالو ہو رہی ہے ٹوٹ پوٹ کے بعد جو ہے دوبارہ سے بننے کے عمل کی طرف ابھی یہ جا رہی ہے یہ بنے گی اس سال کے اینڈ تک دوبارہ سے ری فارم ہوتی نظر آئے گی عوام تو ان کے ساتھ ہیں ابھی ان کو بلا بھی ملے گا دوبارہ ان کا انتخابی نشان بھی ملے گا کیونکہ ذائچہ جو ہے ان کا سٹرونگ ہے پی ٹی آئی کا ذائچہ جب ہم پچیس اپریل کے ساپ سے دیکھتے ہیں نا ذائچہ ان کا بہت اچھا ہے یہ وقتی طور کے اوپر جو بھی ہو گیا معاملہ ٹھیک ہے جوپیٹر جو ہے عدلیہ سے لٹ کرتا ہے عدلیہ نے جو فیصلہ دیا سر آنکھوں کے اوپر ہے مگر داہر ہے عدلیہ ہی دوبارہ سے اس کو ریکنسیڈر کر کے تو ان کو قدرت کا طریقہ نا اللہ تعالیٰ کے اپنے رستے ہیں اپنے طریقے ہیں پہلے کچھ پھر کچھ دیکھیں وہ ہے نا آیت کا ترجمہ ہے مفہوم اس کا میں بیان کر دے تو اللہ ہی ہے جو زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہے میں کوئی صحیح ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی تو پھر یہ وہی والی سیچویشن ان کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے سب کے اوپر لاغو ہوتی ہے جیسے اب اب ہم لوگ زندہ ہیں ہم نے جب انتقال کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے موت میں سے پھر زندگی پیدا ہو جانی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ یہ ایک پروسس ہے قدرت کا جس میں سے سارا پاکستان قدر ہے پی ٹی اے بھی اس کا حصہ ہے مگر یہ ہے کہ یہ ری فارم ہوگی ابھی چھنٹی ہوں گے لوگ اور زیادہ اس کے بعد یہ پانچ چھے مہینے کے بعد آپ کو صحیح شکل میں جب نظر آئے گی تو پھر اگلا سال جو ہے وہ پی ٹی اے کے پولٹکس کھیلنے کا سال ہے جو جس میں آپ کو عمران خان جو ہیں وزیر آدم پلاس جو ہیں کسی اور فارم میں آپ کو وہ آہ گورن کرتے ہو پاکستان کو یا اپنی پارٹی کو یا لوگوں کو وہ نظر آئیں گے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں کیا سٹبلنس ہے وہ زندی ہے انگل ہے آخر ہے ایسا ان کے زائچے میں اصول پسند کو آپ زدی بھی کہہ سکتے ہیں زدی کو آپ اصول پسند بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے آپ کا انگل ہے دیکھنے کا ٹھیک ہے زائچہ جو ہے زائچے کو جس انگل سے میں یہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں he has got certain rules عمران خان خطا کا پتلہ ہے انسان ہے وہ بھی اس کو larger than life portray کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مگر یہ ہے کہ عام انسانوں سے بہت بہتر زائچہ ہے عمران خان صاحب کا تو زدی کہہ لیں ان کو یہ اصول پسند میں یہ کہوں گا کہ he has his own set of rules وہ ان کے اوپر چلتے ہیں لوگ ان کو یوٹن بھی کہتے ہیں حالکہ سیاست ہے یوٹن کا دوسرا نام پیوٹن ایک جو russian president ہے پیوٹن وہ ایک عرصے سے اقتدار میں ہیں وہ طاقتور ایک صدر ہیں عمران خان اور پیوٹن کا زائچہ کیا آپ اس میں ملتے ہیں یہ آپ کا سوال ہے جو بڑا زبردست ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اگر آپ یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں جو آپ نے سوالات ان سے related کی ہیں اس کے اوپر میں آپ کہتا دونوں لبرہ ہیں اچھا ٹھیک ہے دونوں کا جو زوری ایک سائن ہے سیم ہے دونوں رولنگ پلانٹ جو ہے وہ سیم ہے وینس کے ساتھ ان کا لنک ہاں ان کا لنک جو ہے وہ بڑا سٹرونگ اسٹیبلش ہوتا وہ نظر آتا ہے یہ ہے کہ mindset جو ہے دونوں مذہب leaders کہلیں آپ ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ دوزار چوبیس کے end میں پچیس میں جب عمران خان صاحب کی party revamp ہو کے دوبارہ سے اپنے معاملات کو شروع کرتی ہے وہاں پہ آپ کو پیوٹن کی جو سپورٹ ہے وہ آتی نظر آئے گی اچھا ایک چیز ہے دوزار چوبیس پیوٹن کے لیے تھوڑا سا آپ کہلیں کہ life threatening year ہے اس سے یہ نکل جاتے ہیں تو پچیس میں دونوں کی جو دوستی ہے دونوں کا جو relation ہے وہ آپ idealize کر سکیں گے اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو سکتی موسیقی